اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو ہمیں بات کریں گے وارٹر ڈسپنسر کی بات کریں گے یہ ویڈیو خاص طور پر نئے دیکھنے اور ٹیکڈیشن کیلئے بہت ہی اہم ہونے جا رہی ہے وارٹر ڈسپنسر سے آج کل ایک سے تین تین کام لی جاتے ہیں کیونکہ کولنگ بھی کرتا ہے یہ ہیٹر بھی ہے اور فچ کا کام بھی ہے یہ رہے تو اس کی بیسک چیزوں پر بات کریں گے ٹیکنیل چیزوں پر بات کریں گے اب یہ ڈسپنسر ہے اس میں ریفیجیٹر کے نیچے لگانا ہے اور یہ اوپر سے پانی کی بوتل اس میں رکھتے ہیں تو یہ ٹھنک ہوتا ہے یعنی کہ یہ کولنگ ٹینک ہے تو کولنگ ٹینک اب یہ اندر فٹ ہوا پڑا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کولنگ ٹینک ہوتا ہے اس کے سائیڈوں پر پائپ لپٹ ہوتا ہے تو اس کے پائپ لپٹنے کی اور اس کو بنانے کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں تھوڑا مسئلہ آیا تھا پائپ لپٹ ہم نے اس میں نئے لگائے تھے تو آپ کو چیزوں کے باہر میں تفسیر سے بتا دوں اب اس میں اس ہم نے ٹینک لگاوا ہے جو کہ ہیٹر کا کام کرتا ہے جنگے گرم پانی اس سے ہوتا ہے اب اوپرالی ٹینکی سے ٹھنڈا پانی ہوگا اور اندر ہر ٹینکی سے گرم پانی ہوگا اس میں اب یہ ٹیمپرچر آولوٹے ہوئے لگی ہیں جو کہ گرم پانی ہوتا ہے جیسے ہی تو ٹیمپرچر کنٹرولر اس کو آف کا آتا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیٹنگ کی ٹینکی ہیٹر کی ٹینکی اس سے کس ہوتی ہے یہ اندر نیچے ہیٹر لگا ہوتا ہے اور دو اس کی تار ہے ان آٹ کی یہ نیچے ہیٹر ہے اور یہ ٹینکی ہے اس میں ٹیمپرچر کنٹرولر سیٹوں پر سنسر لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کو آن آف کرتے ہیں اب اس کے اندر تھرموٹ سے دو ہوتے ہیں تو ان کی ویسے یہ کولنگ اور ہیٹر کا دونوں اسی سے کام دیا جاتا ہے اب یہ ٹینکی ہے ہیٹنگ والی یعنی کہ ہیٹر کی اب بٹن کی بات کر لیتے ہیں دو بٹن ہے ہر ایک کرر کا گرنگ کا تقریبا کولنگ کا ہی ہوتا ہے اور ریڈ کا ایٹنگ کے لیے ہوتا ہے تو اس دکے سے یہ بند ہوتی ہے تو ہم نے نکالی تھی اس میں لیکش کے مسئلہ آیا تھا تو اس دکے سے ٹینکی ہوتی ہے اور یہ کنٹرولر اس میں لگے ہوتے ہیں اوپا اس کے انسولیشن لگی ہوتی ہے اب کیپلی اس میں کیپلی لین لگی ہے اور یہ سیکشن ہے یہ پائپنگ ویرہ ہے اس کی ویڈیو موجود ہے تو اب اس میں چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو منیجر بنائی ہے یہ مختصر ایک زیادہ لینے کے لیے کہ واٹر ڈسپنسر کیا چیز ہے اب اس میں پانی نکالنے کے لیے بیک سیڈ پر ایک کیپ لگا ہوتا اس کو کھول کے اس کا پانی بدلی کر سکتے ہیں ہر کمپنی کے اپنے حساب ہوتے ہیں مختلف ڈیزائننگ ہوتی ہے تو ہر کمپنی کا اپنا طریقہ کار ہے اب اس میں سامنے بٹن دیئے ہیں کسی کے اوپا لگے ہوتے ہیں اب یہ کولنگ بھی چاہ رہا ہے اس کے پوائنٹ ایٹ نائن ایمپیر بے اس کا لوڈ ہوتا ہے اب اس کو ہیٹر آن کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ تقریبا دو شہر یا سات ایمپیر بے یعنی کہ اس کے جو نورمل ایمپیر ہیں پوائنٹ سیون ایٹ ہیں لیکن جب اس کا ہیٹر آپ آن کریں گے تو دو ایمپیر اس میں پلس ہو جائیں گے تو یہ تین ایمپیر تک لوڈ لیتا ہے ہیٹنگ پر جو کہ بہت ہی اچھے ایمپیر ہیں اب اس میں چھوٹا سا فچ کا خانہ بھی دیا ہوئے کہ اگر چھوٹا مٹا سامان کچھ چیز رکھنا چاہیں تو اس میں لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایک واٹر ڈسپنسر سے آپ تین فائدے اٹھا سکتے ہیں روم کے لیے آفیس کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز بنائی ہے اب اس میں لائٹیں لگائیں ہیں کولنگ کی الگ ہے اور ہیٹر کی الگ ہے یہ واٹر ڈسپنسر ہوتا ہے اس سے بہت ہی کرامہ چیز ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبکرائب کریں ویڈیو دہنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی